اسلام علیکم سامین محترم آواز ایف ایم ایک سو پانچ کے لائیو سٹوڈیو سے میں ہوں عاصف اقبال اور آپ سن رہے ہیں پروگرام کام کی بات جی لسنرز علم و دانائی کی باتیں لیے ہوئے ہم کرتے ہیں ہر جمعہ رات پروگرام کام کی بات اور اس پروگرام کو اب تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے آفیسر سکول سسٹم اینڈ آفیسر سائنس کالیج جنگ سامین ہمارے آج کے محزز مہمان جناب محترم منیر احمد خان صدھانہ جو کے ایکس پریزیڈنٹ ہے بڑے کمپیٹنٹ لائر ایڈوکیٹ ہائی کورٹ اور ان سے ہم اپنے اس پروگرام میں بہت سی چچیٹ کریں گے بہت سی سوالات ہوں گے اور ان سوالات کے یہ بڑی خوبصورتی سے جواب بھی دیں گے مگر اس دوران جو چیزیں ہماری ان کے ساتھ چلتی رہیں گے میں یہ چاہوں گا کہ میں اپنے پروگرام کے سٹارٹ میں ہی کچھ سٹریم لائن جو ہے وہ آپ تک شیئر کروں اس میں یہ ہے کہ میں ان سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ ابھی یہ 2020 اور 2021 کا جو یہ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں اس کے بارے میں ان کا ایجنڈا کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں ان سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ اس دفعہ سے پہلے 2017 میں جب یہ ڈسٹرک بار کانسل کے پریزیڈنٹ تھے تو انہوں نے کیا کیا کامیابیہ حاصل کی اور ہمارے ڈسٹرک بار کے جو لائرز تھے ان کو یہ انہوں نے کیا بینیفٹس دیئے اور سب سے پہلے میں سر منیر احمد سدھانہ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے لائیف سٹوڈیو کو رہنک بخشی اور سر میں آپ سے یہ پہلا سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ سر آج ہم 21 صدی میں قدم رکھ چکے ہیں اور لوگ ایم فیل پی ایج ڈی بہت ویل ایجوکیٹڈ ہو چکے ہیں مگر آج کا ہمارا ایک سوی صدی کا انسان اتنا پڑا لکھا ہو کر بھی عدم برداشت کا شکار کیوں ہے اس کے کہاں کہاں فیریرز ہیں اس بارے میں ہمیں ذرا کھلی بڑی مربانی آسے بھائی اور سپیشلی آواز ریڈیو کا میں آج کے پروگرام کے لیے بڑا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے بلایا اور میرے ساتھ شیئر کر رہے ہیں آپ نے خیالات بھی اور کوئسٹن بھی تو جو آپ کی یہ بات ہے کہ آج کسی صدی میں اتنا بندہ پڑا لکھا ہونے کے باوجود انسان برداشت کا کیوں شکار ہے دیکھیں اس کی کئی ایک نفسیاتی وجوہات ہیں اس کی کوئی لیگل نہیں ہے نفسیاتی ہے مثلا آپ دیکھیں کہ لوگوں کا فوکس نہیں ہے کنسنٹریشن نہیں ہے منٹر ڈیسارڈر ہے 38 قسم کے منٹر ڈیسارڈر ہیں انہوں نے سائیکالوجی کو دیکھیں تو ان ڈیسارڈر کی وجوہات بھی ہیں کہ لوگ ہر وقت غم غصے سیڈنس کا شکار ہیں پھر اس میں میٹیلیزم بھی بہت آگیا ہے کہ لوگ بہت آگے کچھ بڑھنا چاہتے ہیں کچھ جلدی ترقی کرنا چاہتے ہیں کچھ پروسس کو ڈیویٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہیں جس میں اگر دیکھا جائے تو مبال نیوٹریشن بھی ہے منٹر ڈیسارڈر بھی ہے فوکس کا نہ ہونا بھی ہے لائف کا ڈسیپلن نہ ہونا ہے سکورٹی کا نہ ہونا ہے کہ لوگوں کو سکورٹی بھی نہیں ہے بچوں کی اپنی یا کچھ اگر کوئی اسوسییشنز ہیں ان میں بھی یہی پرابلمز ہیں تو ہر کئی یہ ایک مسائلی مسائل ہے دنیا کی بھیڑھ اتنی ہے تو اس میں کہیں بھی نظر نہیں آتا کہ پڑھا لے کا انسان جو ہے وہ پیس فول ہے پیس فول ہونے کے لیے کچھ سپیرچولی بھی آنی چاہیے کہ آپ کے اندر آپ کتنے سپیرچول ہیں آپ کتنے ڈیڈیکیٹڈ ہیں لائف میں گول کتنے ہیں یہ بہت ساری لمبی چیزیں ہیں اگر کوئی گول سیٹ کر لیتا ہے تو وہ گول کو حاصل کرنے کے لیے اچھی میں اپنی سکسس سمجھتا ہے تو وہ اس کی طرح زیادہ فوکس رہتا ہے وہ مصروف رہتا ہے کچھ بے روزگاری بھی ہے کہ لوگ نوجوان ہیں پڑھے لکھے ہیں بے روزگار ہیں انہیں فینانشل کرائیسز ہیں تو یہ ملٹی ریزنز ہیں کہ جس میں پڑھا لکھا ہونے کے باوجود لوگ آدم برداشت کا شکار ہیں جبکہ اس پہ ریاست کو توجہ دینی چاہیے انسٹیوشنز کو توجہ دینی چاہیے اور سپیشلی جیسے کسی پروفیشنلز کو لیگل ایٹھک سمجھا جاتے ہیں جیسے کسی کے بے بیہیوئر کی تھرپی کی جاتی ہے اسی طرح عام پڑھے لکھے لوگوں میں بھی یہ بطور سبجیکٹ ہونا چاہیے کہ ان میں قوت برداشت ہو سننے کی لسننگ کی گفتگو کرنے کی اور پھر اس میں ریشنیل ہو کہ وہ کسی بات کا انیلیسز کرتے ہیں تو وہ درست انیلیسز ہو سکے یہ ساری چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ضرورت ہے یہاں جبکہ جو طبقہ ہے وہ اس قدر تیپرمنٹ اپنا لیوز کر جاتا ہے تو ایک عام انسان کیا کرے گا وہ تو بڑے بدھالی کا شکار ہے اس کو تو چاہیے کہ یہ جو ہمارا پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ رول مادل کی حیثیت سے ہمارے جو لوگ ہیں انیجوکیٹڈ پرسنز ہیں مزدور طبقہ ہے مینز کے بلو لیول کے لوگ ہیں ان کے لیے یہ ایک رول مادل بنے اور ان کو موٹیویشن ملے جبکہ ہم خود اگر اوورال ایک مینز کے میں مثال نہیں دینا چاہوں گا مگر ہمارے اوورال میڈیا پر جو ایکٹیوٹیز جال رہی ہوتی ہیں بہت ہائی فائی بی ایٹی لیول کے لوگ وہ بھی ایک سیکنڈ سے پہلے جو ہے وہ ہائپر ہو جاتے ہیں اور کسی کی بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے بھال بھائی اصل میں صورتحال یہ ہے کہ کام پڑھے لکھیں یا زیادہ پڑھا لکھا ہونا ایشو نہیں ہے کام پڑھے لکھیں بہت زیادہ پڑھے لکھوں سے بھی زیادہ ان کا ٹیمپرمنٹ بھی بہتر ہوتا ہے ان میں برداشت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے ریشنیل سے بھی کام لیتے ہیں یہ یارزٹیک نہیں ہے کہ کام پڑھے لکھیں کوئی ان کو ٹیمپر گروز کرتے ہیں یہ الہدہ بات ہے اور زیادہ پڑھے لکھیں کیوں زیادہ کرتے ہیں یا کام کرتے ہیں پڑھے لکھیں بھی بہت اچھے لوگ ہیں ان میں بہت ٹیمپرمنٹ ہے بہت وہ سوسائیٹی کو سوال بھی رہے ہیں سوسائیٹی کو ایڈوکیٹ بھی کر رہے ہیں لیکن ان میں ادن برداشت بھی ہے اور اب یہ دو چیزیں جو ٹریننگ دیتی ہیں یہ ان سے زیادہ تعلق ہے ایک تو فیملی ٹریننگ دیتی ہے دوسرا انسٹیوشن ٹریننگ دیتا ہے اگر فیملی میں بھی کوئی رویہ پوزیس ہے وہ ار وقت اور بچوں جیسا رہے اور اس کو پروان چڑھایا جائے اور ان میں ریشنیل نہ ہو تو وہاں بھی رویہ بیلڈ ہوتے ہیں اور آپ کے اداروں میں بھی جہاں انسٹیوشن آپ کے بچوں کو بڑوں کو سٹڈی کروا رہے ہیں وہاں بھی اگر اس کی لیکنگ ہے کہ وہ ان کو تربیت نہیں دیتے گفتگو کی نہیں دیتے یہ سوسائیٹی سے ڈیل کرنے کی نہیں دیتے فرد سے فرد کے تعلقات کی نہیں دیتے سماجی تعلقات میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ادارے ایسے ہیں جن میں کچھ کتابیں جو سیلف ہیلپ کی ہوتی ہیں ہیومن ڈیولپنٹ کی ہوتی ہیں وہ پڑھائی جاتی ہیں جیسے ڈیل کرنے کی کی ایک بہت اس کی کروڑوں کافیاں بیگ چکی ہیں کوچھی دارے پڑھا رہے ہیں کہ بچوں کو تربیت دی جائے کہ وہ انہوں نے خوش کیسے رہنا ہے دوست کیسے بنانے ہیں گفتگو کیسے کرنی ہیں کسی کو اپنی طرح پر ٹریکٹ کیسے کرنا ہے یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو سیلف ہیلپ کی آپ تو دنیا ساری میں آ گئی ہیں اور بہت بیسٹ سیلر بوکس ہیں دنیا میں لوگ ان کو پڑھ بھی رہے ہیں تو ہمارے بھی لوگوں کو ان کی ضرورت ہے اکیڈمیز میں بھی ضرورت ہے انسٹیشن میں بھی ضرورت ہے گھر میں بھی ضرورت ہے کہ ان کی تربیت بہت بہت اور انسان بیتا ہو جو ڈگریز ہیں وہ سیلف سفیشیڈ نہیں ہیں جب تک آپ ڈیمانسٹریٹ نہیں کرتے جب تک آپ عمل نہیں کرتے کہ یہ لوگ کتنے اچھی ہیں کسی بھی پڑھے لکھی ہونے سے اس کی گفتگو سے ہی آپ کو پتہ جلے گا کہ اس کی گفتگو کیسی ہے کہ اس طرح یہ انسانوں سے صلوق کرتا ہے اور اس کے رویے کیا ہیں سر بہت خوبصورت آپ ہمیں گائیڈ کر رہے ہیں اور سامین میں آپ کو ڈگریوں کے اعتباس اور تعلیم کے جس طرح انہوں نے ذکر کیا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سر منیر صدھانہ صاحب ایک عدوی شخصیت ہیں اور تعلیم کے اوپر انہوں نے بہت سے پورجیکٹ کیے اور بہت زیادہ انہوں نے ورک کیا اور کافی حد تک انہوں نے کامیابی بھی حاصل کی اس بارے میں بھی ہم ان سے جاننا چاہیں گے کہ یہ پردر کنکن پورجیکٹس کے اوپر کام کر رہے ہیں مگر سامین محترم ایک شارٹ کمرشل بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے اس سے بعد ہم انشاءاللہ پھر سے حاضر ہوں گے میں آپ کو پھر بتاتا چلوں کہ اس پرگرام کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے آفیسر سکول سسٹم اور آفیسر سائنس کالج جنگ نے چلتے ہیں کمرشل بریک کی طرف ہمارا ڈائلنگ نمبر ہے 047762039 یعنی کہ 04467 62 59 ایک کمرشل بریک ڈھائیڈ مارا ڈیانی لڈیان relief ڈیانی ڈیانی